تیرے مد بھرے نین مل پینڈ تے چندرہ شراب چھٹ دے یعنی کہ ان کی زندگی کا یہ کامیاب ترین گانا تھا ان کی شہرت کا یہ باعث بنا تھا اس گانے نے ان کے لیے ان کی شہرت کے اور ان پر فلموں کے دروازے کھول دیئے تھے اور ایک ہیرو کے طور پر ان کو تسلیم کیا جانے لگا تھا لیکن دوسری طرف یہی گانا ان کی زندگی کے لیے ایک منحوس گانا بن گیا تھا اور اس کی کیا وجہ تھی وہ میں آگے چل کر آپ کو یہ بات بتاتا ہوں جو بڑی انتہائی حیران کر بھی ہے خاص اور ان لوگوں کے لیے جو منور ضریف صاحب سے بڑی محبت کرتے رہے ہیں اور ان کی اس عادت سے بھی اچھی طرح اگاہ ہیں کہ منور ضریف صاحب شراب بہت پیا کرتے تھے انہیں کچھ دلی صدمے بھی پہنچے تھے جس کے بعد ان کی زندگی میں ایک ایسا روگ لگ گیا تھا جس کے بعد انہوں نے شراب پینی شروع کر دی تھی یہ بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہو سکتی ہے اور اس کے کئی گواہ بھی آج بھی موجود ہیں کہ منور ضریف صاحب کو دلی صدمہ بھی پہنچا تھا ان کی طبیعت ایسی ہو گی تھی وہ شراب میں غرق رہنے لگے تھے جس کے بعد جوانی میں ہی ان کی پھر موت ہو گی تھی لیکن اصل واقعہ کہاں سے شروع ہوا وہ اس گانے سے جوڑا ہوا ہے جس گانے کا کلپ میں نے آپ کو سنایا ہے جیراب لیٹ کا یہ گانا جو تھا منور ضریف کی زندگی کا ایک چیلنجنگ سانگ تھا یہ چیلنجنگ سانگ کیسے بنا اصل میں سیونٹی تری میں منور ضریف کو فلموں میں سولو ہیرو کے طور پر بھی لیا جانے لگا تھا اس سے پہلے ان کے جو کریکٹر ہوا کرتے تھے وہ خاص طور پر سائیڈ ہیرو کے طور پر انہیں لیا جاتا تھا لیکن بنار سی تھاک اور جیراب لیٹ دو ایسی فلمیں ہیں جو سیونٹی تری میں جب ریلیز ہوئیں تو منور ضریف کی ایک الگ سے ہی شناخت بن گی اور انہیں فلموں میں سولو ہیرو کے طور پر لیا جانے لگا تھا دونوں فلمیں منور ضریف کی کامیاب اور سپر ہٹ فلمیں تھیں ان فلموں کے گانے بھی اپنے دور کے مقبول ترین گانے رہے لیکن بنار سی تھاک کی نسبت انہوں نے جیراب لیٹ کے اندر یہ جو اس گانے پر پفارم کیا تھا اس میں بہت زیادہ جو گانے کی پکچرائیزیشن کے دوران انہوں نے حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے کوشش کی تھی تو پہلی بار انہوں نے ڈٹ کر اور ٹھوک کر شراب پی تھی اور اس شراب نوشی کے بعد ان کی ایک ایسی عادت بن گئی کہ جس سے جان چھوڑانا پھر ان کے لیے مشکل ہو گیا اگرچہ وہ شراب پہلے بھی پیا کرتے تھے لیکن کبھی کتنی زیادہ شراب نہیں پیا کرتے تھے لیکن جیراب لیٹ کے دوران جب اس گانے کی پکچرائیزیشن کا سوال آیا اور اس کے اندر انہیں نشے کی حالت میں پفارم کرنا تھا تو ان سے ایکٹنگ اگرچہ مشکل نہیں تھی لیکن پھر بھی وہ کہنے لگے کہ میں اس میں حقیقت کا رنگ برنے لگا ہوں اور ہدایتکار سے انہوں نے خاص طور پر اس بات کی جو التجا کی کہ مجھے اس میں شراب پی کر اس پر پفارم کرنے دیں کیونکہ اس میں میرے جو نیچرل جو ایکشن ہیں وہ اگر ریکارڈ ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہو جائے گی یہ فلم کے لیے بہت بڑا چانچ تھا افتخار خان جو اس کے ہدایت کا رسک نہیں لینا چاہتے تھے کہ منور زریف کو انہوں نے بطور ہیرو اس فلم میں لیا تھا تو منور زریف نے انہیں قائل کیا کہ اس گانے کے شروع میں چونکہ انہیں کسی قسم کے بول نہیں بولنے اور لپ سنگنگ نہیں کرنی اور اس میں انہوں نے یہی بتانا ہے کہ وہ مدھوشی کے عالم میں تو لڑکیاں جب وہ گرتے ہیں تو لڑکیاں ان پر کہہ کہہ لگاتی ہیں بار کی تو اس کے بعد وہ سائیکہ کو دیکھ کر پھر ایک گانہ جو گاتے ہیں اسی گانے کا کلپ میں آپ کو پھر دوبارہ سنا دیتا ہوں آپ یہ دیکھتے جائیں کہ یہ وہ گانہ ہے جس کے شروع میں منور زریف جب ایکٹنگ شروع کرتے ہیں پفام شروع کرتے ہیں جب کیمرہ کلتا ہے تو پھر وہ گرتے ہیں لڑکڑاتے ہیں تو یہ بالکل ان کی جو اداکاری کی تھی یہ شراب نوشی کی حالت میں انہوں نے یہ اداکاری کی تھی اور اس میں ایکٹنگ ان کی ایسی کمال کی تھی کہ افتخار خانے میں اس کو پھر منظور کر لیا اور اسی کو پھر گانے کا حصہ بھی بنا لیا لیکن یہ گانہ جو تھا آدھے سے زیادہ جو گانہ تھا منور زریف صاحب نے شراب پی کر ہی جو ریکارڈ کر آیا تھا منور زریف صاحب کی اس بات کی شہرہ جو ہے دور تک پھیل گئی تھی اور اس بات کو کہیں پسند کیا گیا اور کہیں پر اس کو ناپسند بھی کیا گیا اور منور زریف صاحب کو یہ روکا گیا کہ وہ فلم کی شوٹنگ کے دوران کمز کم شراب نہ پیا کریں اس کے بعد ایسا ہوا کہ منور زریف صاحب نے شراب جو ہے اس کو اپنی عادت بنا لیا اور بہت ساری فلموں کے اندر انہوں نے شراب کے نشے میں بھی ایکٹنگ کرنے کی کوشش کی جس کو کمپرومائز بھی کیا گیا کیونکہ منور زریف صاحب اس دور میں پھر بہت سپر ہیرو بن گئے تھے شراب نوشی کی اپنی اسی عادت سے جو اس گانے سے ان کے شروع ہوئی تھی منور زریف صاحب کی اتنی زلط کا باعث بن گی تھی کہ وہ جس کی محبت میں گرفتار تھے یعنی کہ بابرہ شریف کی محبت میں وہ گرفتار تھے جس کا انہیں دھچکا بھی لگا تھا تو ان کی ایک فلم کی شوٹنگ پر بھی وہ اسی حالت میں چلے گئے شراب پی کر چلے گئے تھے پنجابی ان کی فلم تھی جس کے اداکار تھے منصور منصور جو تھے سنتوش کمار درپن کے بھائی اور ہدایت کر اے سلمان کے بھائی تھے وہ اس فلم کے ہیرو تھے لیکن منور زریف صاحب جب اس حالت میں دیکھا گیا تو یہ بات بیان کی جاتی ہے تو منصور نے انہیں تھپڑ مارے تھے منور زریف صاحب اپنی اس کمزوری کے بعد کہاں تک چلے گئے تھے اور یہ شراب نوشی ہی ان کے دل کا پھر روک بن گئی تھی جس کے بعد ان کی جوانی میں ہی پھر چند سال کے اندر اندر وفات ہو گئی تھی